ہم ایک سگریٹ چھوڑے ہیں اور ہم نے ویپ سٹارٹ کر دی ہے ایک فلیورڈ ہے اس کا وہ دھوئے کی وہ سمیل نہیں ہے اس میں وہ بیکٹیریاز نہیں ہیں جو سگریٹ میں تھے اور اس میں تار نہیں ہے and all that stuff وہ بتائیں کہ وہ چھوڑنے کے لیے ویپنگ کی طرف جاتے ہیں تو وہ کیا صحیح ہے یا وہ غلط ہے پھر اسے کچھ اس میں ہیں آپ کی جو آپ کی سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ میں سگریٹ سموکنگ سے جانا ہے تو اس کو as a bridging کے طور پر use کیا جائے لیکن اس کا یہ ہے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ completely safe ہے یہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس میں nicotine ہوتی ہے جو کہ highly addictive substance ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں بہت سے اور بھی chemicals ہوتے ہیں اس کے اندر flavoring ہوتی ہے باقی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں even nicotine جو ہے اس کے بھی آپ کے دل کے اوپر آپ کے شریانوں کے اوپر آپ کے blood pressure کی بھی ماریاں اور اور بھی بہت سارے جو آپ کی anxiety اور headaches اور اس طرح کی چیزیں جو side effects ہوتے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ بھی آپ کے related ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز بالکل safe ہے یا بالکل وہ ہے لیکن یہ کچھ اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ bridging کے طور پر cigarette smoking چھوڑنا چاہتے ہیں جیسے آپ میں نے بتایا نا کہ nicotine بڑی ایک addictive substance ہے اور آپ نے کہا جس طرح relaxation کی بات کی کہ آپ جب وہ smoke کرتے ہو تو آپ you feel relaxed اچھا ایک خاص مقدار مطلب ہے کوئی ڈاکٹساہب کے جس میں وہ بندہ جو ایک addicted ہے اور اس کو ایک لٹس ہی لگ گئی ہوئی ہے cigarette کی smoking کی کہ وہ اتنی مقدار لے لے تو وہ safe ہے ایسا کچھ ہے یا نہیں یہ بالکل ایک غلط concept ہے کہ nicotine یہ جو تمباکو کی کوئی بھی مقدار safe نہیں ہے چاہے آپ ایک cigarette پی رہے ہیں دو cigarette پی رہے ہیں جو بھی پی رہے ہیں اس کے اندر اتنے سینکڑوں کے حساب سے ایسے chemicals ہوتے ہیں جو کہ آپ کے cancer کی وجہ بنتے ہیں تو اس میں کوئی safe مقدار نہیں ہے cigarette چاہے آپ ایک بھی لے رہے ہیں دو بھی لے رہے ہیں دن میں اگر ایک دو بھی ہیں تو وہ بھی اتنے ہی نقصان دیں چاہے گی جتنا آپ کو کہ اس سے زیادہ نقصان پہ جائیں ٹھیک ہے جس طرح آپ نے cancer کی بات کی اور آپ نے relaxation کی بات کی کہ nicotine سے آپ کو relaxation ملتی ہے کئی بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہیں راکسا اور ان کو کوئی boost مل جاتا ہے باہر سے اور وہ reinforce ان کو مل جاتی ہے ایک چیز اور وہ پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر وہ نمودار ہو جاتی ہیں اس طرح کر لیں تو nicotine بھی ہماری body میں کہیں exist کرتی ہے internally یا یہ ہم باہر سے انٹیک کرتے ہیں یہ باہر سے ہی ہوتا ہے ہماری body میں کوئی اس طرح موجود نہیں ہوتی لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کے reward center کے اوپر effect ہوتا ہے اگر ہم اس کی effects کی بات کریں تو پہلا effect آپ نے کہا دماغ پہ ہوتا ہے دماغ پہ جائے گا یہ سیدھا اور وہاں جا کے آپ کے کچھ ایسے chemicals جو ہوتے ہیں وہ آپ کے produce ہوتے ہیں اور وہ chemicals ہوتے ہیں جو آپ کو ایک relaxation ایک سکون کی کیفیت وہ آپ کو دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے کہ آپ کو یہ feeling ہوتی ہے کہ یہ ایسا کام ہے جو آپ کو بار بار کرنا چاہیے بار بار یہ چیز لینی چاہیے دماغ کی طرف سے یہ signals اس طرح کی ملتے ہیں کہ آپ وہ کرو وہ آپ کرو کہ تاکہ آپ کو وہی آپ کے reward centers جو ہیں وہ activate ہوں اور آپ کو وہ feeling جو ہے وہ آپ کو ہے اور یہ ہوتی ہے short lived ہوتی ہے کچھ time کے لیے ہوگی اور پھر آپ کو وہی ہوگا جب آپ کے وہ levels chemicals کے نیچے جائیں گے تو پھر آپ کو ہوگا کہ میں نے دوبارہ یہ substance لینا ہے تاکہ مجھے پھر وہی feeling ہو مطلب جیسے ایک addiction ہوتی ہے آپ کی یہ same وہی ہے لیکن یہ بہت زیادہ highly addictive substance ہے nicotine جو کہ آپ اگر use کریں گے تو آپ کو بار بار اس کو جو ہے نا پھر use کرنے کا آپ کا دل کرے گا